بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیکچر نمبر ٹو پروفیسر محمد وقاس سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر نمبر ٹو تو فرسٹ او فال وارٹیز اے آئی کل ہم نے یہاں سے لیکچر کو اپنے فرس لیکچر کو چھوڑا تھا اگر آپ نے فرس لیکچر نہیں دیکھا تو کائنڈلی پہلے اس کو دیکھ لیں تو ہاں سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وارٹیز اے آئی ویو اے آئی فال انٹو فور کٹیگریز آئی آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بولتے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے کہ انٹیلیجنسی کو کسی مشین میں ڈالنا انٹیلیجنسی کو کسی مشین میں ڈالنا ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہلاتی ہے لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنسی جب کسی مشین میں ڈالتے ہیں تو ان چار پوائنٹس کو دیکھا جاتا ہے کیا وہ مشین اس طرح کام کر رہی ہے like first system that act like human وہ مشین ایسی ہو کہ انسانوں کی طرح کام کرتی ہو system that think like humans سوچیں انسانوں کی طرح کام کرے system that think rationally rationally مطلب rightly طور پر کام کرے right decision لے کسی بھی بات کا system act rationally intelligency یہ چار پوائنٹس ہیں جس کو ہم artificial intelligence case in this course میں we are going to focus on system data rationally creation and design implementation of rational agent جب بھی کوئی ہم agent بناتے ہیں یا کوئی بھی artificial machines create کرتے ہیں تو ان چار پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے کام کرتے ہیں تو ہم اس کو one by one study کرتے ہیں تو first of all ہمارے پاس ایک ایسا system ہے ایکٹنگ ہیومنی ایسا system ہو جو ہیومن کی طرح ایکٹ کریں تیورنگ ٹیسٹنگ کی گئی اس کی 1950 میں تو کمپیوٹیشنل تھیوری ان انٹیلیجنسی یا کمپیوٹیشنل مشینری ان انٹیلیجنسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کمپیوٹیشنل پاسیس دہ ٹیسٹ ایف ایومن انٹیگریٹر آفتر پوزنگ سم ریٹن آہ کویسٹنز کین نوٹ ٹیل وائیدر دہ ریٹن ریسپونس کم فرم دہ ہیومن اور فرم کمپیوٹر چلیں اس کو میں اب اب اس سینیریو میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک سائٹ پہ ہیومن انٹیگریٹر ہے انٹیگریٹر ہے دوسری سائٹ پر جو کہ ہیومن کو نہیں پتا دو ہمارے پاس اپریٹرز ہیں ایک ہیومن ہے آنس دینے کے لیے ایک ای آئی سسٹمز ہیں اب ریٹن فارم میں ہیومن انٹیگریٹر کوئی بھی کویسٹنز پوچھتا ہے تو ان سائٹ سے جو کہ ہیومن کو نہیں پتا بار ہے بیچ میں دیوار ہے اس کو نہیں پتا بو سائٹ ہے بو سائٹ پہ دو مطلب اوبجیکٹس ہیں ایلیمنٹس ہیں ایک ای آئی سسٹمز ہے اور ایک ہیومن ہے اور ان میں سے اس کو رپلائی آتا ہے یہ ریٹن فارم میں یہاں سے کوسٹنز کرتا ہے اور یہ رپلائی آتا ہے اور رپلائی اس کو نہیں پتا چلتا کہ مشین دے رہی ہے یا آپ کو ہیومن دے رہا ہے تو اس طرح کہ اگر کنفیون ہو جائے ہیومن کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں جو آپ کا اے آئی سسٹمز ہے وہ ایکٹ کر رہا ہے ہیومن کی طرح تو وہ سارے کے سارے اے آئی مشین جو ہے آنسر دے رہے ہوگی کی ریٹن فارم میں جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پاؤزز کیا جاتا ہے پاؤزنگ کیا جاتا ہے سم ریٹن پوسٹنز کا نوٹ ٹیل وائیڈرزہ ریٹن ریسپونز کام فروم دا ہیومن اور فروم آ کمپیوٹر کہ کوئی کسٹنز پاس کیا جاتے اور جو ریٹن آنسر آتا ہے ریسپونز آتا ہے اس کو نہیں پتا چاہ رہا یہ ہیومن کی طرف سے آ رہا ہے مشین کی طرف سے آ رہا ہے تو اس طرح کی مشین کو ہم کہتے ہیں ایکٹنگ کر رہی ہم ان کی طرح اور یہ ایک اچھا مطلب رسپونس ہوگا اب تیورنگ ٹیسٹنگ کیا ہوگی اب جو مشین نے آنسر دینا ڈیفینیلی یہ اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ کمپوننٹس آف ہونے چاہیے جس کی بیس پر وہ آنسر کرے تو ہمارے پاس نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے جسے انیل پی بولتا ہیں تو انیبل کمیونکیٹ سکسیسفل ان انگلیش تو یہ ایک سسٹم ہے جو مشین کو انیبل کر سکتا ہے انگلیش میں کمیونکیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے انگلیش میں کمیونکیٹ تو کر لے گا تو وہ کس بیس پر کرے گا تو ہم بیسکس جو نولیج ہوگا وہ مشین کے اندرہ ڈال دیں گے تو سٹور جس کو وہ سٹور کر لے گی جانتی ہوگی اور سنے گی تو اس کے مرطاب جواب دے گی اب نولیج بھی ریپریزنٹیشن ہم نے سٹور کر لیا ہے تو وہ خود سے کیسے جواب دے گی تو وہ آٹومیٹی ریزنگ کرے گی تو یوز سٹورڈ انفرمیشن ٹو آنسر قویسٹنز انڈرا کنگلیجنز اور جو اس کے اندر ڈیٹا ہے اس کے ساتھ میچنگ کرے گی میچنگ کرنے کے بعد پروسیسنگ ہوگی اور آٹومیٹکلی آپ کے قویسٹنز کا آنسر مل جائے گا تو اس کے لیے ہم مشین لرننگ کا یوز کرتے ہیں تو ڈاڈاوٹ نیو سرکونٹانس انڈا ڈیٹیکٹر ایکسپلوریٹ پیٹرنز آ جاتے ہیں تو یہ نیکس ہم انشاءاللہ جب مشین لرننگ ٹوپک پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے ٹوننگ ٹوٹل ٹوننگ ٹیسٹ آنسر انکلیوڈ اس میں کیا ہو جاتے ہیں جو اس میں انکلیوڈ ہوتا ہے کمپیوٹر ویجن ہوتا ہے پریسائز اوبجیکٹس ہوتے ہیں ریپورٹس ہوتے ہیں مینیپلیڈ اوبجیکٹس اینڈ موو آباوٹ ہوتا ہے یہ چیزیں سارے سارے ہمارے پاس ٹیسٹ ٹوننگ میں آ جائے گی نیکسٹ ہے ہمارے پاس تنکنگ ہومنلی تنکنگ ہومنلی میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے یہ کگنیٹیو ہمارے پاس اپروچ ہوتی ہے اور ہم اس میں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا کمپیوٹر ہے وہ بھی انسانی برین کی طرح سوچے اور سمجھے اور کام کرے اور جبکہ ہمیں ابھی یہ ہی نہیں پتا کہ ہمارا برین کس طرح کام کرتا ہے اس کے پیچھے لوجکس کیا ہیں یہ ابھی تک ہم still unaware ہیں یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے برین میں کام کیسے ہو رہا ہے کس طرح ورکنگ ہو رہے ہیں کون سے الگوریتم سپلائیز ہو رہے ہیں تو یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے ہر اب مشین کے لئے یہ بھی سوچا جا رہا ہے thinking humanly cognitive ہو جائے کیسے ہو جائے express the theory of mind as a computer program کمپیوٹر کی جو تھیوری ہے mind کی جو تھیوری ہے وہ کمپیوٹر پروگرام میں ڈالی جائے تو اس میں psychological آ جاتے experiment آ جاتے brain imaging آ جاتی ہیں gps مطلب global problems system ہے یا global problems کہہ لیں اس کو systems تو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جی global problem solver آ جاتا ہے اس میں اور اس میں ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو 19 newell اور siemens نے 1961 میں nam sehen does not only need to introduce کروایا تھا does not does not only need to solve the problems but should be follow the human thought process تو اس کو introduce کرانے کا مقصد یہ تھا کہ نا صرف یہ problems solve کریں ہماری بلکہ thoughts بھی کریں سمجھے بھی اور پھر requires scientifics theories of internal acting of brain biens آ جاتا ہیں cognitive science study of thinking learning سائنس میں یہ آجاتا ہے جیسے ریبورٹس ہیں ہمارے سٹلائٹ میں وہ کیا کرتے ہیں وہ تھنک کرتے ہیں مطلب آپ ویدر فورکاسٹنگ کی ایکزیمپل لے لیں تو وہ کیا کرتے ہیں سٹلائٹ کیا کرتے ہیں پہلے لان کرتے ہیں کیا سرکمٹانسیز ہیں تھنک کرتے ہیں کہ کیا ہیں پھر اس لرننگ کرتے ہیں پھر اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں ڈیمونسٹریٹ کرنے کے بعد یوزر کو ایڈوائز دیتے ہیں کہ اب جو ویدر ہے یہ ایسا ہونے جا رہا ہے تو آپ بھی اویر کرتے ہیں تو خیر کنیٹک نیورو سائنس آجاتی ہے اس میں نیورو سائنس بھی آجاتی ہے سٹڈی آف بائیولوجیکل پروسس اینڈ ایکسپیکٹس ویچ انڈرلائن کنگنیشنز اس میں بائیو بائیولوجیکل سٹڈی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہ جا رہے ہیں کہ مشین کے اندر ہم جو برین کی جو طریقہ کر رہا ہے پیٹرن ہے ہم اس کو مطلب اس کے اندر رکھیں تو یہ ایمپوسیبل سا تھوڑا سا لگتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ایمپوسیبل کے کہ ہم ابھی ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارا برین کس طرح کام کرتا ہے تو ہم کیسے ہاو اس پوسیبل کے ہم اس برین کی جو ورکنگ ہے اس کے اندر ڈالس گئے تو اس طرح کے جو کام ہے وہ نیورو سائنس میں آجاتے ہیں لیکن اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ابھی انشاءاللہ نیکس اس میں مزید آجائے گئے ورکنگ میں تو ہیومن تینک کے گنیٹک سائنس میں وہی نیڈ ٹو ناؤ دہ انٹرنل ورکنگ آف برین اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ انٹرنل ور اس کا ابسٹرکشن کیا ہے نولیج کیا ہے سرکٹس کیا ہے یہ ابھی اس کوسٹنس مارکی ہے اس پر ابھی ہمیں نہیں پتا ہاو ٹو ویلیڈیٹ اس کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے کیا یہ ریکوائرز ہے کیا یہ ریکوائرمنٹ ہے ڈیفینیلی ریکوائرمنٹ ہے جو انسان کام کر سکتا ہے وہ مشین نہیں کر سکتی اگر مشین اس طرح کام کرنے لگ جائیں تو ہماری زندگی جو پہلے بہت کمپلیکیڈیڈ ہے بہت آسان ہو جائے گی لیکن اس کا کچھ ڈراب بیکس ب اگر ان کے پاس تھنکنگ آگئی اور ہو سکتا ہے یہ انسانی بغاوت کے خلاف آ جائیں تو انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے سامنے ڈیفیٹ نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک ڈراب بیک ان کے لیے خیر یہ تو ایک جنرل ٹرمز ہیں ابھی تک نہیں ہو سکا کہ انٹیلیجنسی کی جو اسمبلنگ ہے اور برین کی جو اسمبلنگ ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے کی ہے تو یہ تو اس کی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں خیر نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا تھنکنگ ریشنلی لاغ اف تھوٹس اس میں لاغ اف تھوٹس آتی ہیں اسٹورٹل اور گریگ سکول ڈیویلپنٹ ویریس فارم اف لوجک اس میں ہمارے پاس نوٹیشنز آ جاتی ہیں رولز آف دیریویشنز آ جاتی ہیں فور تھوٹس آ جاتی ہیں ڈرکٹ لائن آ جاتی ہے میتھ این فلسپی تو موڈر ای آئی اپروچ آ جاتی ہے نوٹ ایلا انٹیلیجنٹ بیہیویرز میڈیڈیڈیڈیڈیڈ بیالوجیکل ڈیبریشنز تو کیا اس میں ہمارے پاس رائٹ تھنکنگ آ جاتی ہے ریکوائر ہنڈر پرسنڈ نولیج آ جاتا ہے تو مینی کمپوٹیشن ریکوائرمنٹز آ جاتی ہیں وہ کیسے کہ آپ نے ریشنلی کرنا ہے تھنکنگ کرنی ہے اور کسی بھی چیز کا آنسر ایکوریٹ دینا ہے ایکوریٹ مطلب آپ اسی وقت ایکوریٹ کسی چیز کا آنسر دے سکتے ہیں جب آپ کو خود ہنڈر پرسنڈ اس کا نولیج ہوگا اگر آپ کے پاس ہنڈر پرسنڈ اس کا نولیج نہیں ہے تو آپ کسی بھی چیز کا آنسر جو ہے ایکوریٹ نہیں دے سکتے تو یہ ہمارے پاس thinking of rationally last میں آ جاتی ہیں تو اس کے لیے ہم کچھ نولیج اور کچھ data جو اس کی نولیج بیس میں رکھ دیتے ہیں یہ اسی سے data accept کر کے اسی سے چیزیں لے کر پھر آنسر کو reply کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس national thinking میں ہمارے پاس law of thoughts میں اس میں right thinking کرنی پڑتی ہے اس میں گریگ سکول نے بہت زیادہ logics مطلب انٹروڈیوز کروایا تھے کہ کس طرح یہ کام کیا جا سکتا ہے جس میں ہمارے پاس مطلب آپ کے پاس بلینہ جبرا وغیرہ آ جاتا ہے بلینہ logics آ جاتے ہیں یہ چیزیں آ جاتی ہیں by 1965 program extended excited that could in principle solve any solvable program described in logical notations ہیں problem کے آگے not easy to state in formal knowledge in logical notations less than 100% certain وہی بات کہ یہ بھی easy کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے کہ آپ 100% اپنا مطلب دیں اگر آپ کے پاس 100% knowledge ہے تو دین ہی آپ کسی چیز کے بارے میں تھی correctly answer کر سکتے ہیں big difference between solving problem in principle and solving innate practice اس کے لئے ہمارے پاس practice or principles بنانے پڑیں گے کچھ چیزیں ہوں گے جن کے لئے ہمیں difference create کرنا پڑے گا problem with few just a few hundred facts and can execute the computational resources of any computers تو experiments کے جائیں گے چیزیں دیکھی جائیں گے بار بار دیکھا جائے گا تو دین ہی ہمارے پاس اس کا کوئی نہ کوئی accurate result آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس acting rationally آ جاتا ہے اس میں relational agent آ جاتا ہے relational behavior آ جاتا ہے doing the right things آ جاتی ہیں right things کے بعد right thing تو مطلب ہر کام کو صحیح کرنا the optimal best thing that is expected to maximize the chance of achieving a set of goals in given situations making correct inference in some times part of being a rational agent تو اس ریشنل ایجنٹ میں ہمارے پاس doing آ جاتی ہیں behaving rightly آ جاتی ہے generalize آ جاتے ہیں generalize operations آ جاتے ہیں maximize expected program آ جاتے ہیں اس میں ہمارے پاس کچھ سینسرز ہوتے ہیں جسے ہم get کرتے ہیں اور get کرنے کے بعد کچھ ایکوئیٹرز ہوتے ہیں جو actions perform کرتے ہیں اس کو لئے ہم irrationally agent کام کیا کہتا ہے rightly اس کے accordingly perform کرتا ہے ایکوئیٹرز وہ perform کرتے ہیں لائک آپ کو ایک example دیتا چلوں سینسرز کیا ہوں گے ایکوئیٹرز کیا ہوں گے اگر ہم automatic car لیں تو اس میں سینسرز لگے ہوتے ہیں کچھ گاڑیز آگے سے آ رہی ہیں سینسر نے کیا کیا ڈیٹیکٹ کیا تو ایکوئیٹرز کیا ہوں گے اس کے بریک ہوگا اس کا سٹیرنگ ہوگا اس کا ہان ہوگا تو first of all machines کو چاہیے کہ گاڑی سامنے ہے تو اس کو ہان دے اگر ہان کے باوجود بھی گاڑی اس کو راستہ نہیں دے رہی تو machines کے سینسزز کو کیا کرنے چاہیے بیک کے اوپر بریک کے اوپر پاؤں رکھنا چاہیے تاکہ وہ بریک کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ وہ گاڑی روک جائے تو یہ ہمارے پاس آجتے ہیں تو اس طرح کے کام ہونے چاہیے اس کے بعد آجتا ہے acting rationally میں again آجتا ہے do not necessary involving thinking اس میں ضروری نہیں ہے کہ thinking involved ہو اس میں پہلے سے ہو جاتی ہیں blinking reflex سب سے پہلا پوائنٹ ہے blinking reflex but thinking should be able in severe law of rational action تو اس کی ایک example دیتا چلوں اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں dust ڈل گئی ہے dust ڈل گئی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک دو step لیتے رہتے ہیں لیکن eyes کو کیا کرتے ہیں مطلب اس کو clear کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور distance طے کرتے رہتے ہیں تھوڑا بہت ایک دو step لے لیتے ہیں تو یہ blinking reflex مطلب اس طرح کے بغیر دیکھیں آنکھیں بند ہیں آپ کی اور آپ پھر بھی move کر رہے ہیں تو اسی طرح applying brakes وائل ڈرائیونگ when suddenly something comes on the road اور اس کو brake لگانی چاہیے automatic car بات کریں تو کوئی چیز روڈ کے اوپر اس کے سامنے آگئی تو brake لگنی چاہیے اگر آپ brake نہیں لگائیں گے تو کیا ہوگا تو گاڑی کا accident ہو جائے گا definitely تو ابھی اس میں سوچنے والی time تو نہیں ہے اگر ایک گاڑی آپ کے سامنے اور آپ سوچنے لگ جائے تو اس میں time کنزمی ہوگا ہو سکتا ہے وہ accident ہو جائے تو یہ اس لئے بولا کہ does not necessary involve thinking is involved thinking نہیں ہے وہ دیکھیں اور جیسی دیکھیں sensor detect کریں کوئی چیز ہے سامنے تو گاڑی کو کیا کرنے چاہیے brake لگانی چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ foundations آ جاتی ہیں of ai اس کو بھی ہم discuss کرتے ہیں next یہ 15 minute کا session ہو گیا next ہم 15 minute کا session create کریں گے تو انشاءاللہ continue رہی ہے ہمارے ساتھ next lecture میں حافظ